سب سے پہلے بات بھگوان جگرنات کے رتن بھنڈار کے ہم کریں گے مندر پرشراسن کل رتن بھنڈار کے اندرونی چیمبر کو پھر سے کھولے گا تاکہ اس میں موجود آبھوشنوں کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکے پوری کے جگرنات مندر میں بھگوان کا یہ خزانہ چالیس سال کے بعد چودہ جولائی کو کھولا گیا تھا جی ہاں چودہ جولائی کو یہ خزانہ کھولا گیا اور اب اس خزانے کو کل یعنی اٹھارہ جولائی کو پھر سے کھولا جا رہا ہے کل صبح نو بچ کر ایک کیاون منٹ سے دوپہر بارہ بچ کر پندرہ منٹ کے بیچ رتن بھنڈار کے تالے کھولے جائیں گے اور سمبندھد لوگ بھیتری رتن بھنڈار میں پرویش کریں گے جی ہاں دیکھیں بتا دیں آپ کو کہ جس کے بعد اس میں موجود خیم کے سامان کو از تھائی سٹور روپ میں شفٹ کیا جائے گا اس دوران اس آئے کے صدہ سے موجود رہیں گے اور یہی نہیں کل رتن بھنڈار کے کھولے جانے سے لے کر اسے شفٹ کرنے تک کی ویڈیو گرافی بھی بقائطہ کی جائے گی آپ کے سامنے ساتھ تصویریں دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ رتن بھنڈار سے جڑی جانکاریوں کو لے کر لوگوں میں کس قدر چرچہ ہے اتصال بھگوان جگننات مندر کا رتن بھنڈار ایک بار پھر 18 جلائی کو کھولا جائے گا دیش بھر کے نگاہیں بھگوان کے رتن بھنڈار پر لگی ہیں شرطہ اور آستہ کے بیچ لوگوں کی اکسکتہ بھی بڑھتی جا رہی ہے بھگوان کے رتن بھنڈار سے جڑی کیودانتیاں بھی لوگوں کی جگیاسہ کی بڑی وجہ ہے حالانکہ پرانے ریکارڈز میں بھنڈار کے بھیتر ہیرے جوہرات سے جڑے آبوشنوں کے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا کھلا سا اب جلد ہوگا اس سے پہلے 14 جلائی کو بیہت کڑی سرکشہ کے بیچ ویدیویدھان سے پونجا ارچنا کے بعد رتن بھنڈار کے تعلیٰے کھولے گئے اور اس وشش کارے کے لیے سرکار کی اوڑ سے بنائے گئی سمیتی کی سدستیوں نے اندر جا کر اس ستی کا جائزہ لیا رتن بھنڈار کھول چکا ہے جو گورنمنٹ اپروٹ ایس او پی ہے جو مارگ درسری کا ہے اسے کی حساب سے باہر رتن بھنڈار جو ہے وہاں جو ڈیفرنٹ ڈیچولز کے لیے جو رہتا ہے سوارنہ الانکار وہ ہی رہتا ہے اس کو ہم لوگوں نے ٹیمپوریری سٹرانگ روم میں شیفٹ کر چکے ہیں اور اس کو لک بھی ہو چکا ہے اور ماجیسٹیٹ کے سامنے اور جو جو سبید وہاں رہنا چاہیے بھنڈار میں کا سری گچپتی مہارات جی کے پرتنی دھی اور ٹیمپوری ایڈمنسٹریشن کے پرتنی دھی وہ ہو چکا ہے جو بھیتر اترہ بھنڈار ہے اس کا پہلے نہیں کھولا تھا 1978 میں پہلے کھولا تھا اور اس کے بعد پرسوں کھولا ہے 14 جولائی کو اور اس کا جو لک تھا اس کو جو چابی تھا ٹریجری میں اسے کھولا نہیں تو گورنمنٹ کا جو اپروٹ گائیڈ لائنز ہے یا ایس او پی ہے اسے کی حساب سے کیونکہ وہ کھولا نہیں پرانے چابی سے تو اس کو ہم لوگوں کو توڑنا پڑا ماجیسٹیٹ کے سامنے اور میڈیو گرافی بھی کرایا گیا حالانکہ بھیتری بھنڈار کے تالے چابیوں سے جب نہیں کھولے تو نے توڑ دیا گیا لیکن سمیں کی کمی کے کارن وہاں موجود باکس علماری اور صندوق نہیں کھولے جائے سکے جسے کل کھولا جائے اندر والا جو رتنب انڈار ہے اس میں ایس ای اس کا رپیرنگ کا کام رکھے گا پانچ سات دن کا تو اس کے بعد پھر اندر یہ سامن پورا شیفٹ ہو جائے گا اور اندر ہی اس کا گنتی شروع ہوگا مطلب گنتی منلوگ ہمارا جو پلان ہے سیویٹی ایٹ میں اس کا نمبر کتنا کونسی علمکار کا مطلب کونسی ارنمنٹ کا کتنا نمبر ہے یہ ایک ڈاٹا بیس بن چکا ہے that will be the reference document ہم لوگ کیا کریں گے اس کا ایک ڈیجیٹال ڈاکومنٹ بنائیں گے جانچ کے بعد رتن بھنڈار کے آبھوشنوں کی ڈیجیٹال لسٹ بنائے جائے گی اسے لے کر ریزرو بینک کی وششکیہ ٹیم بھی رتن بھنڈار میں پہنچے گی چھیالیس سالوں سے بند پڑے رتن بھنڈار کے بھیتر بھنڈار کو جب کھولا گیا تو اس کے بھیتر رتنوں اور آبھوشنوں سے بھرے بارہ بکسے اور ایک آلماری پائی گئی اور چھیالیس سال پہلے جب اس بھیتر بھنڈار کی سوچی یعنی انیونٹری بنائی گئی تھی تو اس میں جو رتن ہے جو انمول رتن ہے ان کی ڈیٹیل نہیں بنائی گئی تھی لیکن اس بار بھتر بھنڈار میں جو رتن ہے وششکر کے جو انمول بیشکیبتی جیم سٹون ہے ان کی ڈیٹیل انونٹری بنائی جائے گی اور اس کے لیے ایک وششکیہ ٹیم ریزر بینک کی اوڑ سے آ رہی ہے اور اس ریزر بینک کی وششکیہ ٹیم میں جیم سٹون اور جویلری وششک کے بھی شامل ہیں اب کل یعنی 18 جولائی کو صبح 9 بچ کر 28 منٹ کے شمہورت سے دوپہر 12 بچ کر 28 منٹ تک کمیٹی کے سدستے بھیتر بھنڈار میں جا کر رتنوں سے بھرے سندوقوں کو مندر کے اندر ہی ایک تیس ستان پر رکھیں گے رتن بھنڈار کے اندرونی حسطے میں موجود خزانے کو لے کر جلد کھلاسہ ہوگا لہٰذا اب وہ دن دور نہیں جب بھگوان جگرنات کے اس بھنڈار کے انمول رتنوں کے بارے میں پختہ جانکاری سارجنک ہوگی اور لوگ اس کے درشن کر سکیں گے انپا مشرا پوری گوڈ نیوز ٹوڈی بھگوان جگرنات پوری کا رتن بھنڈار اتنی چرچہ میں کیوں ہے اور کیا ہے رتن بھنڈار سے جڑی خاص خبریں دراصل بھگوان کے رتن بھنڈار کے بھیتر دو طرح کے خزانے موجود ہیں کہتے ہیں بہاری خزانے میں بھگوان کا سونے کا مکٹ موجود ہے بلکل اور دیکھئے رتن بھنڈار کے بہاری حصے میں ہی سونے کے تین ہار بھی رکھے گئے ہیں خزانی نے جو ہار موجود ہیں اس میں سے ایک ہار کا وزن ہی ایک سو بیس کلوگرام بتا گیا ہے کلپنا کیلئے بلکل اور بہاری کے بعد ایک آنٹرک خزانہ بھی مندر میں موجود ہے جس میں چھتر طرح کے سونے کے آبھوشن موجود ہے آنٹرک خزانے کی بات ہم کریں تو یہاں سونا ہیرہ مونگا سے بنی پلین بھی موجود ہے ایسے پہلے چھالیس سال پہلے انیس سو اٹھتر میں جگرنات پندر کے بھی تر موجود خزانے کو کھولا گیا تھا انیس سو اٹھتر میں جب خزانہ کھولا گیا تھا تو اس وقت اس میں ایک سو چالیس کلو آبھوشن کی گڑنا ہوئی اور صرف اتنا ہی نہیں چھالیس سال بعد پہلے بھگوان کی خزانے میں دو سو چھپن کلو چاندی کے برطن بھی گنے گئے تھے ویسے تو ہر تین سال میں بھگوان کے رتن بھنڈار کی جانچ کے جو ہیں وہ نیم ہے لیکن چھالیس سال رتن بھنڈار کو کھولنے کے نیموں کا پالن نہیں کیا جا سکا اور اس لیے اب یہ سنشت کیا گیا ہے کہ دوبارہ اس کی گلتی ہوگی وڑیشہ کے پوری میں سمندر کنارے بھگوان جگرنات کی رتھیاترہ سے جڑی ایک خوبصورت سینڈ آٹ بھی بنائی گئی ہے آپ کو بتا دیں اس میں بھگوان جگرنات کے ساتھ ان کے رتن بھنڈار کو اکیرا گیا ہے اور اس سینڈ آٹ کو مشہور سینڈ آٹ سدرشن پٹنائک نے بنایا ہے اصل میں چھالیس سال بعد بھگوان جگرنات کا رتن بھنڈار کھولا گیا اور ایسی میں بھگوان جگرنات کی بھویتہ کو دکھا دی ہے یہ شاندار آٹ سدرشن تو جلیب آپ کو لکھنا ہو لیے چلتے ہیں جہاں پنت نگر میں کل تک لوگ گسے سے گرم تھے لیکن سی ایم یوگی آدھتنات کے آشواسن کے بعد لکھناو کے پنت نگر میں لوگ چھوم رہے ہیں پہلے پنت نگر میں تمام مکانوں کو گرانے کا فرمان تھا جسے اب رد کر دیا گیا ہے دراصل کچھ دن پہلے ککرے لدھی کے کنارے بنے کئی مکانوں کو عویت بتاتے ہوئے انہیں توڑنے کے آدیش دی گئے تھے پرشاسن نے کئی مکانوں پر تالہ نشانہ بھی لگا دیا اور لال نشان لگا دیا گیا تھا اس کے بعد وہاں رہنے والے لوگوں نے مکہ منتری یوگی آدھتنات سے مدد کی گوہار لگائی اب مکہ منتری نے لوگوں کے مکان نا گرانے کا آدیش دیا ہے اس کے بعد پنت نگر سمیت پورے علاقے کے لوگ خوشی سے جھوم رہے ہیں اصل میں پنت نگر میں بڑی سنکھیا میں اتراکھن کے لوگ بھی ہیں انہیں جب آشیانے سے سرکشت ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اتراکھن کا پر ہرےلا منایا پارمپرک پوشاک اور شرنگار میں مہلاؤں نے ہرےلا کی پوجا کی اور سنکھٹ ٹلنے پر بھگوان کو دھنے بات کیا یہ تصویریں گواں ہیں ان آسووں میں ڈوبے گسے اور گم کی جنہوں نے یوپی کے سی ایم کا بھی دل پگھلا دیا اب دیکھئے نظارہ بدل گیا ہے یا جشن کا ماحول ہے ہر گھر خوشحالی سے سرابور ہے ہر گھر خوشحالی سے سرابور ہے لگناؤں کے ککرل نالے کے پاس رہ رہے لوگوں کے پچھلے کچھ دن بڑے بھاری رہے ہیں پرشاسن کی اور سے بنت نگر رہیم نگر سمیت چار علاقوں کے مکانوں کو اوید گھوشت کر دیا گیا مکانوں کے آگے پروس کے نشان بھی بنا دیا گیا پرشاسن کا دعویٰ تھا کہ یہ مکان دوبت شیطر میں آتے ہیں دوبت شیطر یعنی ایسا علاقہ جہاں ہر سال باد آنے کی سب سے زیادہ آشنکہ ہوتی ہے اس فرمان کے زد میں آئے دو ہزار پریواروں کی سانسیں تھمنے لگی ہر دن مشکل میں گزرنے لگا اپنے آشیانے سے جدہ ہونے کا ڈر انہیں دن راستانے لگا لوگوں کا یہ درد جب مکہ منتری کے دربار تک پہنچا تب سی ایم یوگی نے اس مسئلے پر لوگوں سے ملاقات کی ان کا درد سمجھا اور لوگوں کے گھروں کے گرائے جانے کے فیصلے پر روک لگا دی اس فیصلے کو لے کر سی ایم یوگی کے ٹویٹ نے دو ہزار پریواروں کو رہت کی سانس دی ہلچل کا یہ ہے کہ اب تک کہ ہم لوگ گم میں نہیں سوپا رہے تھے اب ہم لوگ خوشی میں نہیں سوپا رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ اتنی خوشی اتنا ماحول دے دیا ہے یوگی جیل اتنی زیادہ خوشی کہ ہم لوگ کچھ بیائی نہیں کر سکتے ہیں منزل ملے گی بھٹکتے ہی سہی گمراہ تو وہ لوگ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں یہ لوگوں کے سنگھرس کا پرنام ملا ہے یہاں پر لوگوں نے اتنا وہ کیا اپنی آواز یوگی جی تک پہنچائی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو دیکھا اندیکھا نہیں کیا انہوں نے اس پر اپنا سنگیان دیا ہے اور لوگوں کی یہ جیت ہوئی ہے یوگی جی جندہ بار جندہ بار اس فرمان کی صد میں آئے پنت نگر میں اتراخنڈ کے لوگ بڑی سنگھیا میں رہتے ہیں جنہوں نے اس خبر کو سنتے ہی ہریلا پرگ کی تیاری شروع کر دی اس راحت کے خبر نے پرکرتی سے جڑے سپرگ کی رونک کو اور بڑھا دیا ہے مانو پرکرتی نے ان لوگوں کو دوہرہ و پہار دیا ہو پنت نگر یعنی وہ جگہ جہاں اب اس سمیں جو چرچہ میں اس وجہ سے ہے کہ وہاں کے مکانوں کو گرین بیلٹ ہونے کی وجہ سے ڈیمولیش کرنے کی بار چل رہی ہے حالانکہ ان کو مکہ منتری یوگی آدیتنات نے آشواشن دیا ہے اور امید کی کرن جگی ہے لیکن اس بیچ ہریلا پر بھی شروع ہو گیا ہے اور اُلاس سبھی طرح کی سمسیاؤں پر سبھی طرح کی دشواریوں پر ہمیشہ بھاری ہوتا ہے اور ہریلا پر پر جس طرح کا اُلاس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں گاہ کر کے سنائیے گاہ کر کے کہیں اُمید ہے ان دو ہزار پریواروں کی موسکان یوں ہی برقرار رہے گی اور ان کے آشوانے یوں ہی آباد رہے گی لکھناؤں سے شلپی سین اور سمرت شریباستب کے ساتھ بیورہ ریپورٹ گوڈ ڈیوز ٹوڈے رائی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جامنگر وہیں جامنگر جہاں پر امبانی پریوار نے گرینڈ پری ویڈنگ کے فنکشن کیے تھے اور اب ایک بار پھر سے شادی کے بعد امبانی پریوار جامنگر پہنچا جہاں چھوٹی بہو رادکہ کا دل کھول کر جامنگر واسیوں نے سواگت کیا ہے پورٹ سے باہر نکلتے ہی سڑکوں پر پھولوں کی بارش کی گئی پہلے جامنگر واسیوں نے انت رادکہ پر گلاب کے پھولوں کی برسات کی اور پھر دونوں کی آرتی اتاری گئی دیکھیں جامنگر کا جو نظارہ ہے وہ بہت بھوی ہے آکاش میں آپ کو آتیس بازی نظر آئی گی بلکل رنگین نظارہ دیکھنے کو ملے گا ایرپورٹ سے لوگوں کا جو تانتہ ہے وہ دیکھنے کو ملا پھول مالا اور سات سجیا اور جھوڑ لگانوں کتھاب پر کپل کا بھوی سواگت کیا گیا اس بھوی سواگت کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اب جم کر وائرل ہو رہے ہیں جامنگر کی سڑکوں پر انت رادی کا دونوں اوپن جیپ پر بڑے قافلے کے بیچ نکلے جہاں جہاں دونوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہوئے تھے ویسے انت امبانی جامنگر کے لوگوں کو اپنے پریوار والوں کی طرح ہی مانتے ہیں یہی بجہ ہے کہ شادی کے ٹھیک بعد وہ اپنے قریبی لوگوں کے بیچ پہنچے جامنگر انت کی دادی کا گھر ہے یعنی ان کے پتہ کا ننیحال ہے بچپن کا کافی وقت انت امبانی نے جامنگر میں ہی بتایا ہے یوں تو رادھکا انت کے ویوہاں کی تمام تصویریں سوشل میڈیا پر سرکھیاں بٹو رہی ہیں اس شاہی شانو شوقت کو لوگ پسند کر رہے ہیں اس ویوہاں پر چرچہ کر رہے ہیں وہیں ویوہاں سب کے دوران نیتا امبانی کی ستصویر کو بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے جس میں وہ شادی جیسی پویتر رسم کے معنی بتا رہی ہیں اس کا مرم سمچھا رہی ہیں کہ سناتنی سنسکرتی کے انصار ویوہاں پویتر اگلی کے رٹگرد لیے ساتھ پیروں کا بندھن ماتر نہیں ہے یہ ساتھ جنموں کا اٹوپ سمبند ہے جنم کا ساتھ it's a belief that souls destined to find each other do so again and again their love deepening with each lifetime as we continue with the vivasanskar the wedding ceremony we are about to witness the noblest of all acts in Indian culture the kanyadaan بے شک یہ امبانی پریوار کے لیے بہت حاوک پل تھی اس دوران نیتا امبانی نے بتایا کہ بیٹیاں ان کے لیے کیا مائنے رکھتی ہیں انہوں نے کچھ ایسا کہا جس نے سب کا دل جیت لیا نیتا امبانی نے کہا کہ وہ بہو نہیں بیٹی کی روپ میں رادکہ کا امبانی پریوار میں سواگت کرتی ہیں اس دوران انہوں نے پریوار سماج اور وشو میں بیٹیوں کے ستھان اور مہتر کی بات کی ہماری بیٹیاں گھر کو سورگ بنا دیتی ہے ستری پوچنیا ہے وہ جننی ہے وہ انپورنہ ہے وہ سکھ سمردھی اور ایشواریا لاتی ہے اس لیے ہم دھرتی کو ماں کہتے ہیں ندیہ کو ماں کہتے ہیں اور بھارت کو بھی بھارت ماں کہتے ہیں ستری جان ہے بل ہے سکھ ہے شانتی ہے اس لیے وہ سرسوتی ہے شکتی ہے لکشمی ہے نیتا اور مکیش امبانی کی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس لیے وہ سرسوتی کی جھلک دکھائی دی اس دوران امبانی پریوار کا ہندو ریتی ریوازوں کے پرتی مان سممان اور وشوات ہی دکھا سب سے پہلے نیتا امبانی نے کاشی جا کر باوہ وشونات کو بیٹی کی شادی کا نمنطرن دیا اس کے علاوہ سپت پدی میں منطروں چار کے مادھیم سے اپنے ایش یعنی کل دیوتا گرام دیوتا اور اس تھان دیوتا کو بھی اسمرن کیا گیا ویواز اماروں میں مامیرو، حلدی، مہنڈی اور شف شکتی پوجا جیسی رسمیں دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ تمام مہمانوں کے بیچ دھرمگروں کی موجودگی نے بھی اس آئیوجن کو بہت خاص بنا دیا اس طرح سمپننتا اور سنسکاروں کے اس ادھت مل دہ گریٹ امبانی ویڈنگ کو بہت خاص بنا دیا پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے اشار ماس کی شکل پکش کے دیو شہنی اکادشی سے چتر ماس کا آرہم بھو جاتا ہے اس دن سے بھگوان ویشتو چار مہنی کی یوگ ندرہ میں چلے جاتے ہیں دیو شہنی اکادشی کا محتوی اصلی بھی خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سالمی آنے والی چار اکادشیوں میں سے ایک ہے دیو شہنی اکادشی کا ورد رکھنے سے وقتی کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے دیو شہنی اکادشی پر صبح سے اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو پویتری ندیوں میں لوگ سنان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں سنان اور دان کا وشش مہت ہوتا ہے پریہ آگراج وارانسی اور آیودھیا میں سریو تٹ پر خاصی بھیڑ دیکھنے کو بھی لے گی تمام بھکت ہزاروں کی سنکھیا میں نظار آئیں گے پریہ آگراج میں سنان کے بعد لوگوں نے دان میں بھی بڑھ چڑ کر ہے سریع کیا مہلائیں کیا بزرگ سبھی آپ کو تصویروں میں نظار آئیں گے ہندو دھر میں ایک آدشی کا برت مہتو پون ستھان رکھتا ہے یوں تو سال میں چوبیس ایک آدشی بڑھتی ہے اور جب ادھیک ماس آتا ہے تب ان کی سنکھیا بڑھ کر چھبیس ہو جاتی ہے ان سبھی ایک آدشیوں میں آشار ماس کی شکل پکش کی ایک آدشی یعنی دیو شہینی ایک آدشی کو بھاگوان وشنوں کی ارادنہ کے لیے بہت بشیش مانا گیا ہے جو بھی پونڑ ویدی ویدہام سے دیو شہینی کا برت رکھتا ہے دیو شہینی میں آپ صبح 4ُّ جائیے 4 humano lays اٹھنے کے بعد پشار آپ بڑھیا شنان کریے شنان کرنے کے پشار آپ کے گھر میں جو بھی تھاکور جی ہے تھاکور جی کو پنچہ مر finer سے شنان کرائیے اور پنچہ مر finer سے شنان کرانے کے بعد ان کو بڑھیا پشمو سے ان کا شنگار کریے شنگار کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تھاکور جی کی دیوی آراتی کریے آرتی کے بعد آپ دیکہ دشی کی قطع پڑھئے جو دیو شہنی ایک دشی اس کی قطع پڑھئے پھر آپ فلہار کچھ لے سکتے ہیں آپ کو فلہار لینا ہے اور اس دن زیادہ سے زیادہ آپ کو بھگوان کی بھکتی کرنی ہے بھگوان کا کھیرتن کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں بھگوان کی بھکتی کریں بھگوان کا نام جب کریں زیادہ زیادہ دان کریں دان کا بہت زیادہ مہت تو بتایا گیا کہتے ہیں کہ ان دن جو آپ دان کرتے ہیں اس کا تو جو فل ملتا وہ تو پرابت ہوتا ہوتا ہے پر ایک دشی والے نے اس میں بھی دیو شہنی ایک دشی بہت بڑی ایک دشی مانے گی دیو شہنی ایک دشی میں جو آپ دان کرتے ہیں اس کا شہست ترپنا فل پرابت ہوتا ہے تو یہ تھی شمبہ ہوئی تھی جو بھی آپ کی سکتی ہے اس سکتی سے آپ خوب دان کریے دیو شہنی کے دن شریحرے کی بدید وپاس نہ کر کے ان کی وشیش کرپا پائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے پوجا کی اتب مدھی جاننا ضروری ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں دیو شہنی کادشی پر آپ کو کیسے کرنی ہے بھادوان وشنو کی واصلہ سپران کریں ان کو سیو کا بھوگ لگایاں ان کو پیلی بستو کا بھوگ لگایاں ان کو گلاب کے پھول کا مالا چڑھاویں ان کو ہیتر چڑھاویں اس طرح سے کرنے سے موان وشنو بڑے پرسند ہوتے ہیں اور اس پرکار سے یہاں پیجا سمپر بھی جاتی ہے رات کو وشیش بدی ویدھان سے شہری کی پوجا کریں پیلی بستویں یہ وشیش کرپیلا وست آرپت کریں شہری کے منتروں کا جاپ کریں آرتی اتاریں آرتی کے بعد پراتنا کے بعد بھگوان سے کرونا کے لئے کہیں تو آپ بھی شہری کا دھیان اور ان کی اپاسنا پوری شردھا کے ساتھ کریں اور پالے بھگوان وشنو اور بھگوان شیو کا بردان بات دیش کے بجٹ کی کر لی جائے موڈی سرکار 3.2 کے بجٹ کی تیاریاں اب شروع ہو چکی ہیں اس کی شروعات نوٹ بلوک میں ہلوہ سرمنی کے ساتھ ہوئی جہاں خود ود منترین ادھکاریوں اور کرمچاریوں کا ہلوہ سے مو میٹھا کروایا اور اب سے بجٹ پیش ہونے تک یہ بجٹ کی گوپنیاں تاکہ چلتے یہ جو تمام ادھکاریوں منترالہ میں ہی رہیں گے دیکھئے ہلوہ سرمنی سے جڑی یہ خاص ریپورٹ نئی دلی کے نوٹ بلوک میں ہلوہ سرمنی کے ساتھ اس سال کے بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اس دوران نرملا سیتا رمن نے خود منترالے کے کرمچاریوں کو ہلوہ پروسا جسے بجٹ کی تیاریاں کی شروعات مانی چاہتی ہے ہلوہ سرمنی کے دوران ویتو منتری نے بجٹ سے جڑے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو شبک کامنائے بھی دی آجادے کے بعد سے بجٹ کے پہلے ہلوہ سرمنی منائے جانے کا رواز ہے کسی شبکام سے پہلے میٹھے کی بھارتی پرمپرہ پر آدھارت ہے یہ رواز تاکہ وہ کام اچھے سے ہو سکے اسے بجٹ کی پرنٹنگ سے پہلے نورت بلوک میں منائے جاتا ہے اس میں ایک بڑی کڑھائی میں پارمپرک طریقے سے ہلوہ بنایا جاتا ہے ویتو منتری ہلوے کو خود اپنے ہاتھوں سے سب ہی ادھکاریوں کو پروستی ہیں ہلوہ سرمنی کے بعد بجٹ پیش ہونے تک اس سے جڑے کسی بھی ادھکاری کو منترالے کا پریسر چھوڑنے کی انمتی نہیں ہوتی ہے اس سال 23 جولائے کو پی ام مودی سرکار کے تیسرے کاریکال کا پہلا بجٹ پیش کیا جائے گا جسے ویتو منتری نرمالا سیتا رمن پیش کریں گی اس کے ساتھ ہی ویلگاتار ساتھوی بار کے اندر بجٹ پیش کرنے والی پہلی ویتو منتری بن جائیں گی اس سے پہلے انہوں نے اسی سال ایک فروری کو انترم بجٹ پیش کیا تھا اس کے بعد بجٹ ستر 22 جولائے سے 12 اگس تک چلے گا مودی سرکار کے کاریکال کا پہلا بجٹ ہونے کی چلتے لوگوں کو اس سے امیدیں بھی زیادہ ہیں خاص طور سے ٹیکسپیر کے لیے ویتو منتری کچھ لابوں کی گھوشڑا کر سکتی ہیں بیرحال بجٹ میں سرکار کی اور سے کیا چھوٹے ملتی ہیں اور کون سے نئے ادیبھار لائے جاتی ہیں یہ تو بس قیاس کی باتیں ہیں امید ہے کہ جب بجٹ کا پیٹارہ کھولے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس حلوے کی طرح مٹھاس بھرتی پیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈی بھارت و منگولیہ کے بیس سنیوک سین نے ابھیاس نومیجک ایلیفنٹ میں گھالے کے امروئی میں سمپن ہوا اس زوران دونوں دیشوں کی سینہوں نے درگم ستھانوں پر آتنگواد جیسے خطرے سینے پٹنے کو لے کر اپنے رنکوشل کا پردرشن کیا ساتھ ہی اس رن نیتک ساجداری کو اور مصبوت کرنے کی سمبھاونا پر بھی چرچہ ہوئی درگم پہاڑ پر اپنے ہوسلے اور رنکوشل کو پرکتے جوان رسی کے سہارے تمام بادہاؤں کو پار کرنے کا اُنر تراشتے سینے فٹنس اور یوگ اپیاس سے سنکلپ ستھیکہ اپیاس کرتے دیش کے بیر سپاہی یہ بھارت منگولیہ سینکلپ سین اپیاس نومیٹک ایلیفنٹ کی تصویریں ہیں جوانوں کی چودہ دن کی کڑی ٹریننگ کے بعد بھارت منگولیہ سینکلپ سین اپیاس کا سولوہ ایڈیشن میگھالے کے اُمروئی میں سمپنہ ہوا بھارت اور منگولیہ کی سیناؤں کے بیچ یہ اپیاس تین جولائی کو شروع ہوا تھا اس میں منگولیہ کی کوئک ریاکشن فورس بٹالین کے ڈیر سو جوانوں نے حصہ لیا مہیں بھارت کی سککے میں سکاوٹ بٹالین اور دوسری یونٹ کے 45 جوانوں نے اس ساجہ بھیاس میں بھاگ لیا سمہ پن سمہاروں میں بھارت کی اور سے تریشکتی کور کے لیفٹیننٹ جنرل سبین ایمینوالا تو مہیں منگولیہ کی اور سے ساشر سربلوں کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل گن ویامبا سنری موجود رہے بے شک ساجہ بھیاس نومیڈک ایلیفن بھارت منگولیہ کے گہری دوستی اور آفسی سممان کا پرتیق ہے اس دوران دونوں دیشوں کی سیناؤں نے درگم اس تھانوں میں رنکوشل سے جڑی تقنیق اور انبھو کو آپس میں ساجہ کیا سمہاروں کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں خامیابی کا قصہ یہ ایسے جو جھارو کینڈیڈیٹس کی سٹوری ہے جنہوں نے تمام بادھاؤں کو لانگ کر یو پی ایسی کے کرمچاری بھوش ندھی سنگٹھن یعنی ای پی ایف او ادھکاری کی کٹھن پرکشہ میں سفلتا پائیے حسار کے نارنوند گاؤں کی رہنے والے سچن نہرا نے ای پی ایف او ادھکاری کی پرکشہ ٹاپ کر اپنے گاؤں اپنے پریوار کا نام روشن کیا ہے سچن فلحال ڈلی میں انکم ٹیکس انسپیکٹر کے پت پر تینات ہیں خاص بات یہ ہے کہ سچن نے اپنے مطر کی پتنی کو بھی ای پی ایف او کی پرکشہ میں سفلتا حاصل کرنے میں مدد کی ہے پونم نادن نے چوتیس بھی رینک حاصل کی ہے جھجھر کی رہنے والی پونم بھی ڈلی میں مینسٹری آف ڈیفنس میں کاری رت ہے ایک کے ساتھ سے مہریڈ ہوں تو اب میرے ہسمن کو دوں گی میرا پانچ سال کا بیٹا ہے اس کے ساتھ تیاری کرنا بہت مشکل تھا but still انہوں نے مجھے ہر سٹیپ پر بہت سپورٹ کیا and third sir سچپ جس کی رینک ون ہے اس نے مجھے پڑھایا ساتھ میں اپنی بھی تیاری کر رہا تھا اور مجھے بھی پڑھا رہا تھا اس لائن میں مجھے لے کے آیا سر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جرنی میں بہت سے فیلرز بھی آئے بہت سے سکسس بھی آئی اور لیکن جس لئے دس پندرہ سالوں کی جو بھی مہنف تھی جو بھی ایک ہارڈ ورک تھا وہ فائنلی پیڈ ہو اور اس میں ایک رینک پھل کے بہت خوشی ہو رہی کامیابی کی دوسری تصویر یو پی کے باندھا سے ہے یہاں کے ویویک گپتہ نے یو پی ایس سی ای پی ایف او ایکزام میں بیس بھی رینک حاصل کی ہے ویویک کے پتہ موبائل ریچارج کے دکان چلاتے ہیں سر میں یہی کہنا چاہوں گا جو میرا خود کا انبھاو ہے کہ اگر کسی بھی کام کو کریں گے تو اس میں ان کو سفلتا دیڑ سے سہی لیکن ملے گی عوش تو کیسے پڑھائی کریں وہ نورس کیسے بنایں کچھ اپنا انبھاو بتائیے سر میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ان کو فانڈیشن سٹرونگ کرنا ہے تو بیسک پڑھائی کریں تو انسی آر ٹی ہے اس کو اچھے سے کورپ کریں اور اس کے بعد سفلتا کی یہ تصویریں ساف بیان کرتی ہے کہ اگر ارادہ پکا ہو اور خود پر وشواس تو کوئی لکشیں مشکل نہیں گروگرام سے نیرچ کمار وششت اور باندہ سے صدھارت گپتا کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹڈی مدر پردیش کے گوالیر میں ایک لڑکی نے بہادری کی مثال پیش کی اس لڑکی نے اپنے پتا کے ساتھ مل کر ایک بدباش کو ایسا سبق سکھایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے اب اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بدماش بیچ سڑک پر ایک ڈاکٹر سے مارپیٹ کرتا دکھا ایسے میں پٹ رہے ڈاکٹر کی بیٹی اپنے پتا کو بچانے کیلئے اس بدماش سے بھڑ گئی وہ اس قدر بدماش پر ٹوٹ پڑی اور اسے سبق سکھا کر ہی اس نے دم لیا بعد میں موقع پر پہنچی پولیس نے آروپی کے خلاف کیس سرچ کر اسے گرفتار کر لیا اب خبر امریکہ کی امریکہ کی پینسلوینیا میں پورو راسترپتی ڈانلڈ ٹرم پر حملے کے بعد ان کی سرکشہ کا مسئلہ سرکیوں میں بنا ہوا ہے اس بیچ ملوکی میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن والی جگہ کے پاس ایک سندگت کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سندگت ماسک پہنے ہوئے تھا اور اس کے پاس ایک اے فوری سیون رائی پل تھی ملوکی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن چل رہا تھا اور اس سے پہلے ریویوار کو پینسلوینیا میں ٹرم کی ایک چناوی سبھا کے دوران اچانک گولیاں چلنے لگی تھی ایک گولی ٹرم کے دہنے کان کے اوپری حصے کو چھوکر نکلی تھی آپ کو یاد ہوگا تصویروں میں حملے کے ترنت بات ٹرم نے ہوا میں مٹھی لہراتے ہوئے مضبوط ارادے اپنے ظاہر کر دیئے تھے اب خبر یہ ہے کیونکہ اس انداز کے ٹیٹو زبردست طریقے سے بنایا جا رہا ہے ٹرم پر حملے کے بعد امریکہ میں ایک نئے طرح کے ٹیٹو کا کلچر کی شروعات ہو چکی اور اس گھٹنا کے بعد سمرتک جو ہیں ٹرم کی تصویروں اور ان کی چھنڈے کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حملے کے بعد ٹرم کی چناوی انداز جو ہے پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور اب ٹرم کو لوگوں کی اچھی خاصی سہانبوتی بھی مل رہی ہے تو شب سمچار میں آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے گود نیوز ٹوڈے پر بلکو دیش اور دنیا کی تمام بازٹیف خبروں کے لیے جڑے رہیے تمسکا